ہم ڈسکس کریں گے کہ ویلاسٹی کس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ریلیشن بھی ڈسکس کریں گے کہ سپیڈ اور ویلاسٹی کے درمیان کیا ریلیشن ہے ٹھیک ہے تو پہلے بیٹا ہم ڈسکس کرتے ہیں سپیڈ کے بارے میں کہ سپیڈ کس کو کہا جاتا ہے اب دیکھیں بیٹا سپیڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی باڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مو کرتی ہے تو وہ باڈی جو ٹوٹل ڈسٹینس تے کرتی ہے اس ٹوٹل ڈسٹینس کو اگر ٹائم کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ یہ ڈسٹینس جو تے ہوا ہے یہ سلولی تے ہوا ہے یا کوئی کلی تے ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے سپیڈ سپیڈ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی بھی باڈی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن تک گئی ہے تو اس کے اندر جو باڈی نے وہ پوزیشن کے اندر اس نے ڈسٹینس تے کیا ہے وہ سلولی کیا ہے یا کوئی کلی کیا ہے کسی باڈی کی اگر سپیڈ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس باڈی نے ڈسٹینس کوئی کلی تے کیا ہے اگر کسی بھی باڈی کی سپیڈ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس باڈی نے سلو موگ کیا ہے اسے ہمیں ریٹ آف موشن پتہ لگتا ہے کہ اس کا باڈی کا جو موشن کا ریٹ ہے وہ سلو ہے یا وہ فاسٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ سپیڈ کے بارے میں کہو گے کہ سپیڈ کا مقصد ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایوریج سپیڈ بیٹا ہے ایوریج وی سے ہی لکھا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ وی کا مقصد یہاں پہ ویلاسٹ ہی ہے یہ سپیڈ ہے سپیڈ ایوریج is equal to total distance total distance upon ہو جائے گا total time total distance upon total time جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سپیڈ ٹھیک ہے اب یہ جو سپیڈ ہوتی ہے یہ اسکیلر ہے یا ویکٹر ہے ٹھیک ہے ویڈ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے اسکیلر یا ویکٹر کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے دیکھیں یہ ویکٹر کے رولز ہیں جو second chapter کے اندر ہیں یہاں پہ تو ہم نے نہیں پڑے لیکن ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑے ہوگے کہ جب کسی بھی ویکٹر کو کسی بھی اسکیلر کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے یا کسی بھی ویکٹر کو کسی بھی اسکیلر کے ساتھ divide کیا جاتا ہے تو انسر جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویکٹر ہوتا ہے اور اگر دو اسکیلرز کو آپس میں multiply یا divide کیا جاتا ہے تو انسر ہمیشہ اسکیلر ہوتا ہے تو اسکیلرز کے رولز کے مطابق دیکھیں یہاں پہ distance اسکیلر ہے اور time اسکیلر ہے تو آپ کا ہوگے speed جو ہوتی ہے speed اسکیلر ہے سکیلر ہے اور اسکا اگر ہم یونٹ کریں تو آپ کو بھی پتہ ہے اسکا یونٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ ایسا یونٹ اور اسکے ڈیمینشنز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں l t پار مائنس ون یا آپ اسکو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ m l t پار مائنس ون اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھا تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو سمپلی جو ہے وہ انٹروڈکشن بتایا ہے سپیڈ کا کہ سپیڈ کس کو کہا جاتا ہے تو ٹوٹل ڈیسٹینس اپان ٹوٹل ٹائم جو ہوتا ہے اسکو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپیڈ ہے اور سپیڈ جو ہے وہ سکیلر کوائنٹی ہے اس کا یونٹ وغیرہ یہ چیزیں سیمپل سی ہیں آپ کو ٹائم سپیڈ ہوتے اور ٹائم سپیڈ ہوتے جو ٹائم سپیڈ کے ہوتے ہیں وہی ٹائم سپیڈ کے ہوتے ہیں تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کے سیلیبس کے اندر بھی ویلسٹی ہے تو میں ویلسٹی کو ڈسکس کر کے ویلسٹی کے ٹائم سا کو بتاتا ہوں تو وہی جو اس کے ٹائم سوگے وہی سپیڈ کے ٹائم سوگے فرق یہ ہوگا کہ جہاں پہ سپیڈ ہوگی وہاں پہ ڈسٹینس آئے گا اور جہاں پہ ویلسٹی ہوگی وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوگا میں سمپلی اس کا لکھ دیتا ہوں سپیڈ کے ٹائم کو سپیڈ کے ٹائم کیا ہوتے بیٹا اس کے اندر ہم کہیں کہ ٹائم سر آف سپیڈ سپیڈ کے ٹائم کیا ہوتے ہیں ٹھیک سپیڈ کے ٹائم سو ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہم نے کر لیا کہ ایوریج سپیڈ ہوتی ہے اور ایوریج سپیڈ میرس ٹوٹل دیسٹینس اپن ٹوٹل ٹائم اب دوسرا ہوتا ہے یونی فارم سپیڈ یونی فارم سپیڈ اب یونی فارم سپیڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے یونی فارم سپیڈ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا باڈی کورس باڈی کورس ایک دیسٹینس ایک دیسٹینس in equal intervals of time equal distance in equal intervals of time جیسے آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یونی فارم سپیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو اس طرح سے ایک چارٹ کے اندر لکھوں تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئے گا نہیں میں اوپر لکھتا ہوں ٹھیک اس کو یونی فارم سپیڈ کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ suppose کرے اس طرح سے اگر ہم کسی بھی باڈی کی موشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں ٹھیک ہے suppose کرے یہ ایک باڈی ہے اگر یہ اس طرح سے موگ کر رہی ہے تو یونی فارم سپیڈ کا مطلب کیا ہے بیٹا یونی فارم سپیڈ کا مقصد ہوتا ہے equal distance in equal intervals of time کہ فار اگزمپل ایک باڈی موگ کر رہی ہے ایک گھنٹے کے اندر اس نے 20 میٹر تائے کیے دوسرے گھنٹے کے اندر 40 کیے تیسرے کے اندر 60 کیے چوتھے کیے تو ہر ایک گھنٹے کے اندر 20 20 کلومیٹر distance ہے کہ کسی بھی باڈی کی سپیڈ نہ انکریز ہو رہی ہے نہ ڈکریز ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں کہ یونی فارم سپیڈ ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کہو گے یونی فارم سپیڈ کا مقصد ہوتا ہے distance اور time کے درمیان سپوز کریں distance 10 ہے time 1 distance 20 ہے time 2 ہے distance 30 ہے time 3 ہے تو اگر اس طرح سے equal equal جائے تو equal distance in equal intervals of time اگر آپ دیکھیں میٹھا V1 is equal to 10 upon 1 is equal to 10 V2 is equal to 20 upon 2 is equal to 10 تو اسی طرح سے V1 is equal to V2 is equal to V3 up to Vano تو ہم کہیں کہ اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یونی فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کھا جاتا ہے یونی فارم سپیڈ اب گراف اس کے سیم ہوں گے وہ ویلاسٹی کے ساتھ ڈیل کرے گے یہاں پہ ایک سپیشل کیس آتا ہے بیٹا یہاں پہ ایک سپیشل کیس آپ اس کا کہہ لیں سپیشل کیس کیا ہوتا ہے بیٹا سپیشل کیس ہوتا ہے کہ کانسٹ انڈ سپیڈ کیا ہوتی ہے بیٹا یونی فارم سپیڈ اور کانسٹ سپیڈ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے بیٹا یونی فارم سپیڈ اور کانسٹ سپیڈ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے بیٹا دیکھیں جیسے فار ایک بائیک ہے وہ اس طرح سے روڈ کے اوپر جا رہی ہے اور اس کی سپیڈ ہے یونی فارم سپیڈ ہے تین کلومیٹر پر آور سے جا رہی ہوگی ہم کہیں کہ اس کی یونی فارم ہے لیکن بیٹا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بائیک دس کلومیٹر پر آور سے جائے وہ بائیک جس سیچویشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس سیچویشن کے اندر دس کلومیٹر پر آور یونی فارم سے جا رہی ہے کلومیٹر پر آور سے جا رہا ہے اب اس کی پہلے گھنٹے کے اندر بیس ہے دوسرے کے اندر بیس ہے تیسرے کے اندر بیس ہے تو یہ ہوئی یونی فارم جس کے اندر ایک پرٹیک لر انسٹنٹ کے لیے یا ایونٹ کے لیے جو عام چیزوں کی سپیڈ ہوتی ہے گاڑیوں کی وغیر کی وہ اگر اس طرح سے تو اس کو یونی فارم کہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گاڑی دس کلومیٹر پر آور یونی فارم سے جا رہی ہے تو اس کی سپیڈ چینج نہیں ہو سکتی اس کے اندر چینج کے آپشن بھی موجود ہوتے ہیں تو ایسی جو ایک پرٹیکلر سیچویشن کے اندر تبدیل نہیں ہو رہی اس کو کہا جائے گا یونی فارم سپیڈ کانسٹنٹ سپیڈ کا مقصد ہوتا ہے ایسی چیز جو کبھی چینج نہ ہو جس کے اندر چینج ہونے کے چانسز نہ ہو جیسے سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے ویکیوم کے اندر کسی میڈیوم کے اندر نہیں میڈیوم کی وجہ سے چینج ہوتی ہے جو سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے وہ ویکیوم کے اندر جو ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے چاہے وہ ریڈ کلر کی لائٹ ہو گرین کی ہو بلو کی ہو ہر قسم کی الیکٹرو مگنیٹک ویو جو ہوتی ہے اس کی سپیس کے اندر سپیڈ ہوتی ہے 3 into 10 پار 8 تو یہ ایک ایسی سپیڈ ہے جس کے اندر فری وغیرہ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی اگر ویکیوم ہے تو وہاں پہ لائٹ کی سپیڈ ہمیشہ 3 into 10 پار 8 رہے گی اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی تو ایسی یونی فرم سپیڈ یہ یونی فرم سپیڈ ہی ہے ایسی یونی فرم سپیڈ جس کے اندر چینج کا کوئی بھی چانس موجود نہ ہو تو ایسی سپیڈ کو کہا جاتا ہے کانسٹنٹ سپیڈ ٹھیک ہے جبکہ یونی فرم سپیڈ کا مقصد ہے جس میں چانس ہو چینج ہونے کا جیسے گاڑی ہے وہ ایک ہی روڈ پہ دس کلومیٹر پر آور یونی فرم سے چل سکتی ہے اسی روڈ کے اوپر وہ بیس کلومیٹر پر آور یونی فرم چل سکتی ہے اسی روڈ کے اوپر وہ تیس میس ایک ہی روڈ کے اوپر وہ ڈیفرنٹ یونی فرم ویلاؤسٹی سے چل سکتی ہے لیکن سپیڈ آف لائٹ دیکھ لیں ویکیوم کے اندر لائٹ کی سپیڈ یونی فرم ہوگی لیکن وہ ایک ہی یونی فرم ہوگی 3 لیکیوم کے اندر یہ جو یونی فرم سپیڈ ہوتی ہے لائٹ کی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے جیسے ایک اور دیکھ لیں فری فال فری فال کے اندر کسی بھی باڈی کی جو ایکسیلیشن ہوتی ہے یہ ایکسیلیشن ہمیشہ جی کے برابر ہوتی ہے چاہے وہ باڈی چھوٹی ہو چاہے وہ باڈی بڑی ہو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیلیشن بھی جو ہوتی ہے یہ اندر ہوتی ہے تو اس ایکسیلیشن بھی گریوٹی یونی فارم ایکسیلیشن بھی ہے اور آپ اس کو کانسٹنٹ بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکسیلیشن جو ہوتی ہے زمین کے سرفیس کے قریب جتنی بھی باڈی ہوتی ہیں چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو سب کے لیے جی کے ایکول ہوتی ہے تو اس کو کہا جائے گا کانسٹنٹ سپیڈ تو کانسٹنٹ سپیڈ اور یونی فارم سپیڈ کے درمیان فرق زہن میں رکھئے گا کہ یونی فارم سپیڈ کو اسپیشل کیس کے اندر کانسٹنٹ سپیڈ کہا جاتا ہے ایسی یونی فارم سپیڈ جس کے اندر چینج جو ہے وہ نہ ہو وہ ہر سیچویشن کے اندر سیم رہے اس کو کہا جائے گا کانسٹنٹ سپیڈ ٹھیک ہے تو یہ کانسٹنٹ سپیڈ کا میں اگزمپل لکھ دیتا ہوں کانسٹنٹ سپیڈ جو ہوتی ہے یہ سپیڈ آف لائٹ سپیڈ آف لائٹ ان اسپیس اسپیس کے اندر جو سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے یہ کانسٹنٹ سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ویریابل سپیڈ ویریابل سپیڈ کس کو کہا جاتا ہے یا نان یونی فارم سپیڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں ویریابل سپیڈ کہیں یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان یونی فارم سپیڈ ہوگی ٹھیک ہے دونوں نیم سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی باڈی عام طرح سے جو سپیڈ ہوتی ہیں نان یونی فارم ہوتی ہے کہ کوئی بھی باڈی کبھی زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہے کبھی کم سپیڈ سے جا رہی ہے تو یہ جو کسی بھی باڈی کے اس طرح سے بہیویئر ہوتا جس کے اندر باڈی کبھی زیادہ دیسٹنس تے کر رہی ہے اور کبھی کم دیسٹنس تے کر رہی ہے تو ایسی جو ہے وہ سپیڈ کو کہا جائے گا نان یونی فارم سپیڈ اس کے اندر کیا ہوتا ہے باڈی کورس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے announce باڈی نے کو جسے Nik yl د جسدنس in equal intervals of time unequal distance equal intervals of time یا equal distance in unequal intervals of time یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے variable speed آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی body اگر اس طرح سے ہو اب دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہو distance اور time کے بارے میں کہ distance جو ہوتا ہے اگر ہم اس طرح سے کریں distance 10 ہے time 1 ہے ٹھیک ہے distance اگر 30 ہے اور time 2 ہے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ distance جو ہے وہ ہو جاتا ہے 45 اور 3 ہے ٹھیک ہے distance ہو جاتا ہے 70 اور 4 اس طرح سے کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ پہلے گھنٹے کے اندر 10 km ہے دوسرے گھنٹے کے اندر 30 بن گیا ہے means 20 ہو گیا دوسرے گھنٹے کے اندر تیسرے گھنٹے کے اندر 45 ہو گیا means 15 ہو گیا اور چوتھے گھنٹے کے اندر 70 means 25 ہو گیا تو کبھی distance زیادہ تے ہو کبھی distance کم تے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس کونسی ہے variable یا non uniform speed ہوتی ہے بیٹا اب variable یا non uniform speed اور uniform speed کے اندر ایک concept آتا ہے instantaneous speed بیٹا تھوڑا دھیان سے توجہ سے سمجھئے گا کیونکہ یہاں پہ بہت ہی ایک اہم parameter آئے گا جو line آپ کے book کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے concept کو سمجھ سکیں تو یہاں پہ ایک اور type دیا ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے instantaneous speed اب یہ instantaneous speed کیا ہوتی ہے یا اس کا concept کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھے average speed اور instantaneous speed کے اندر جو ہوتا ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے اس کو ہم سمجھے گے ٹھیکے کہ instantaneous speed کیا ہوتا ہے تھوڑا دھیان سے توجہ سے سمجھئے گا ٹھیکے تو third type ہے ہمارے پاس instantaneous speed اب یہ instantaneous speed کس کو کہا جاتا ہے جس کو we instantaneous لکھا جاتا ہے ٹھیک بیٹا پہلے میں concept سمجھاتا ہوں اس کے بعد definition لکھ لیتے ہیں اس کی دیکھیں میٹا ایک body ہے وہ اس طرح سے move کر رہی ہے دیکھیں یہ body ہے یہ اس طرح سے move کر رہی ہے سکر 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 اس کا time آپ سمجھ لیں کہ two seconds ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم کریں کہ یہاں پہ velocity جو ہوتی ہے three ہے سپوز کریں 40 میٹر پر سیکنڈ ہے اور time جو اس کل تو three سیکنڈ ہے اس طرح جب کوئی بھی body اس طرح سے move کر رہی ہے تو different time space کی دیکھیں velocity سوری speed جو ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے تو جب کوئی بھی body move کرتی ہے تو average کا مقصد ہوتا total distance upon total time کہ اس نے total distance کتنا طے کیا total time کتنا اس نے لیا instantaneous کا مقصد ہے کہ جب کوئی بھی body move کرتی ہے تو کسی بھی particular ایک جگہ کی اگر ہم speed دیکھیں اس کو instantaneous speed کا آ جائے گا جیسے for example آپ لیں آپ کے بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں انٹر کے اندر 5-6 سبجیکٹ ہیں کسی میں مارکس کم ہیں کسی میں زیادہ ہوتی ہیں تو اگر collectively سب مارکس کا average نکال ٹھیک ہے تو وہ average بن جاتا ہے سب کو collect کر کے number of subjects سے divide کریں گے وہ average بن جائے گا لیکن اگر الگ الگ ہر ایک کا دیکھیں گے وہ instantaneous فار اگزمپل وہ instantaneous ہو جائے گا کہ physics کے اندر کتنی ہے chemistry کے اندر کتنی ہے بائیو کے اندر کتنی انگلیش کے اندر کتنی ہے سندھی کے اردو کے اندر پیس کے اندر کتنی ہے وہ چیز instantaneous ہو جائے گی فار اگزمپل اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں اگر ایک body اس طرح سے move کر رہی ہے اور وہ point a سے point b تک گئی اس نے distance تے کیا 100 کلومیٹر اور اس نے time لیا 5 hours تو velocity average کا مقصد ہوتا ہے total distance 100 upon 5 ہو جائے گا لیکن instantaneous کا مقصد کیا ہوگا instantaneous کا مقصد ہوتا point b point c point d e f g h اس طرح سے مقتل points پہ velocity at b کتنی ہے velocity at c کتنی ہے different points پہ اگر اس کی speed الگ الگ سے دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے ویڈا اس کو کہا جاتا ہے instantaneous speed جی کہ تو instantaneous speed اور average speed کا پس میں تعلق ہوں تو اس کو جو ہے وہ دھیان بے رکھئے گا کہ average کیا ہوتا ہے اور instantaneous جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو average اور instantaneous کا فرق محسوس کیجئے گا کہ average کا مقصد ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی body جتنا total distance کرتی ہے divided by total time ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے average اور instantaneous کا مقصد ہے کہ اس کی different points پہ اگر ہم الگ دیکھیں تو اس کو کہا جائے گا instantaneous کہا جائے گا ٹھیک ہے کیا relation ہے اس کو آگے دیکھتے کہ ان کا پس میں کیا relation بانتا ہے تائیم شارٹ انٹرول آف تائیم یا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ velocity آ سوری speed پیٹا velocity word آ جاتا ہے یہاں پہ مقصد یہ سمجھ یہ کہ speed ہے speed of body at any instant کسی بھی instant پہ جو speed ہوتی اس کو کیا کہا جاتا ہے velocity instantaneous اور سوری speed instantaneous اب speed instantaneous کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے بیٹا ڈی کلٹو لیمیٹ ٹھیک ہے ٹائیم ٹینس ٹو بی زیرو ٹھیک ہے ڈیلٹا ایس اپان ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے بیٹا یہ اس کو لکھنے کا یہاں پہ ٹی ٹینس ٹو بی زیرو یا ٹی اپروچ زیرو اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے بیٹا ٹی اپروچ زیرو اپروچ زیرو اور ٹی اپروچ زیرو جو ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے اپروچ زیرو ٹھیک ہے یا ٹی ٹینس ٹو بی زیرو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا یہ جو ہے وہ لیمٹ کی نشانی ہے اس کا مقصد ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے اندر ٹائم کے اوپر پابندی لگا دیتے ہو تو میتھمیٹکس کے اندر اس کو لیمٹ ہوتا ہے انسٹینٹینیوز ویلاسٹی کے اندر ٹائم کیا ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ جو انسٹینٹینیوز ویلاسٹی آپ نے دیکھنی ہے انسٹینٹینیوز ویلاسٹی جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ویری سیمال انٹرول آف ٹائم میں دیکھنی ہے تو اگر ویری سیمال انٹرول آف ٹائم ہوتا ہے تو یہ آپ کو کہتا ہے ٹی 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 دیکھیں تو وہ انسٹینٹینیوز کہلاتی ہے فار ایک باڈی سو سیکنڈ مو کرتی ہے تو سو سیکنڈ کے اندر کتنا دیسٹینس تیہ کرتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ویری شارٹ میں سپوز کریں کہ تھرٹی سیکنڈ کے اندر تیسوے سیکنڈ کے اندر یا اکتیسوے جس کے اندر ٹائم کے اوپر لیمن لگی ہوئی ہے ویری شارٹ انٹروال آف ٹائم اور یہاں پہ ڈیلٹا ایس اپن ڈیلٹا ٹی لکھا ہے اس لیے لکھا ہے کہ ٹائم بھی ویری سیمال ہے اور ڈسپلیسمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی سیمال ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ بک کے اندر ایک بہت امپارٹن لائن لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی باڈی کی یونی فارم سپیڈ اور نان یونی فارم سپیڈ کی پہچان اگر ہمیں کرنی ہے تو کیسے پہچان ہو تو اگر کوئی بھی باڈی اس طرح سے موگ کر رہی ہے کہ اس کی ایوریج ویلاسٹی اور انسٹنٹینیس ویلاسٹی ایک جیسی ہو تو ہم کہیں کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ یونی فارم ہے جیسے فار ایگزمپل جب کوئی بھی باڈی اس طرح سے یونی فارم سپیڈ سے جا رہی ہے اگر دس کلومیٹر پر آور سے جا رہی ہے تو اس کے اگر آپ ایوریج نکالو گے تو بھی دس کلومیٹر پر آور آئے گا اور کسی پرٹیکلر ایک سیکنڈ کے اندر بھی اس کی سپیڈ نکالو گے تو بھی ٹین کلومیٹر پر آور آئے گی تو جو باڈی یونی فارم سپیڈ سے موگ کرتی ہے اس کی ایوریج ویلاسٹی اور انسٹنٹینیس آلہ گوگا میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو یہ لائن لکھی ہوئی ہے اس لیے جو میں نے اس کو لکھا ہے تو یہ لائن ویلاسٹی کے اندر بھی شامل ہے آپ اس کو کس طرح سے کہوگے بیٹا ٹھیک ہے آپ اس طرح سے لکھوگے کہ ایوریج سپیڈ اسی کل تو انسٹنٹینیس سپیڈ ٹھیک ہے دین باڈی is said to be moving said to be moving with uniform uniform سپیڈ اگر ایوریج ویلاسٹی اور انسٹنٹینیس ویلاسٹی ایکل ہے تو باڈی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ باڈی یونی فارم سپیڈ سے موو کر رہی اب میں یہاں پہ دو چیزیں بناتا ہوں اب دیکھیں سپوز کریں یہ ایک باڈی ہے یہ اس طرح سے موو کر رہی ہے میں دو چیزیں بناتا ہوں تاک کہ یہ کلیر ہو جائے آپ کے مائنڈ میں کیونکہ آپ پتہ چیپٹر تھرڈ کے جو ہے وہ ایم سی کیوز بہت مشکل بنتے ہیں اب ایک باڈی موو کر رہی ہے سپوز کریں یہاں پہ اس کی سپیڈ ہے ٹین میٹر پر سکر ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی اس کی سپیڈ ہے ٹین میٹر پر سکر یہاں پہ بھی اس کی سپیڈ ہے ٹین میٹر پر سکر ٹھیک ہے اب اگر یہ دسٹینس تیہ کرتی ہے سپوز کریں یہ ٹوٹل دسٹینس جو باڈی نے تیہ کیا یہ دسٹینس ہے ٹین میٹر اور اس باڈی نے جو ٹائم لیا ہے ٹائم لیا ہے ایک سکر ٹھیک ہے اگر اس باڈی نے دسٹینس تیہ کیا دس میٹر اور ٹائم لیا ہے ایک سکر اگر آپ دیکھو گے تو ویلاؤسٹی ایوریج کتنی ہو جائے گی ویلاؤسٹی ایوریج ہو جائے گی ڈسٹینس اپان ٹائم اپان ون اگر آپ اس کی مختلف پوائنٹس پہ دیکھو گے تو مختلف پوائنٹس کے اوپر اگر یہ تو بھی وہ ہی ہوتی ہے تو کوئی بھی باڈی جب یونی فارم سپیڈ سے جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ان اسٹنٹینیس سپیڈ اور ایوریج سپیڈ ایکل ہوتے اب اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز بلکل کلیر ہو جائے ایک اور طریقے سے میں اس کو بناتا ہوں ایوریج سپیڈ کا میں چارٹ آپ کو پہلے بھی بنا کے دکھا چکھ ہوں کہ ایوریج سپیڈ کیا ہوتی ہے ان اسٹنٹینیس سپیڈ کیا ہوتی یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھا ہے یہ چارٹ کے اندر میں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ ڈسٹینس ہے یہ ٹائم ہے سپوز کریں بیٹا ڈسٹینس ٹین ہے اور ٹائم ون ہے ٹائم ہم لیتے ہیں سیکنڈ کے اندر اور ڈسٹینس میٹر کے اندر لیتے ہیں ڈسٹینس ٹوئنٹی ہے ٹائم ٹو ہے ڈسٹینس تھرٹی ہے ٹائم ہے ٹائم ہے اب دیکھیں اگر اس کی مختلف انسٹنٹ کی ڈیٹا ہے یہ انسٹنٹ ون کی ڈیٹا ہے یہ انسٹنٹ ٹو کی ڈیٹا ہے انسٹنٹ فور کی ڈیٹا ہے انسٹنٹ فائی کی ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس پانچ انسٹنٹ پہ ہم نے اس کی ڈیٹا لی کہ پہلے سیکنڈ کے بعد ہم نے ڈیٹا لی اس نے دس میٹر کیا دوسرے سیکنڈ کے بعد ڈیٹا لی بائی دو بیس میٹر تیسرے سیکنڈ کے بعد ڈیٹا لی ہر سیکنڈ میٹس جس جس پٹیکلر انسٹنٹ پہ ہم ڈیٹا لے رہے ہیں اس کو انسٹنٹ کا آ جاتا ہے کلکولیٹ کریں ایوریج سپیڈ کو کلکولیٹ کریں ویلاؤسٹی ایوریج ایوریج میٹس ٹوٹل ڈیسٹینس ڈیٹا لڈیسٹینس کتنا ہوا پچاس میٹر ہوا اور کتنے میں پانچ میں ڈیسٹینس ڈیٹی میٹر اور ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے پانچ سیکنڈ ایوریج سپیڈ کتنی ہو گئی بیٹا یہ ہو گئی ٹین میٹر پر سیکنڈ انسٹنٹینیس دیکھیں مٹا تو انسٹینٹینیس آپ دیکھیں وی ون وی ون ٹین اپن ون ٹین میٹر پر سیکنڈ وی ٹو ٹو اپن ٹو ٹین میٹر پر سیکنڈ وی ٹری تھرٹی اپن تھری ٹین میٹر پر سیکنڈ آپ اس طرح سے وی فور ٹی اپن فور ٹین میٹر پر سیکنڈ وی فائیو فیفٹی اپن فائیو اسی کلٹو ٹین میٹر پر سیکنڈ ہر انسٹینٹ کی سپیڈ بھی ٹین ہے اور ایوریج بھی ٹین ہے تو مینس جب کسی بھی باڈی کی ویلاسٹی یونی فارم ہوتی ہے تو اس کی ہر انسٹینٹ بھی کیونکہ وہ تو چینج ہوتی نہیں ہے نا تو اگر ٹوٹل دیکھو گے تو بھی وہی ہوگی اور اگر آپ کسی پرٹیکلر جگہ پہ دیکھو گے تو بھی وہی ہوگی ٹھیک ہے اب نان یونی فارم کے اندر ایسے نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر دیکھتے ہیں اب اگر دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کہو گے کس طرح سے بیٹا آپ اس کو کہو گے انہیں نان یونی فارم موشن نان یونی فارم موشن جو ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے نان یونی فارم اگر موشن ہوتی ہے بیٹا نان یونی فارم موشن کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا نان یونی فارم موشن کے اندر جو ہوتا ہے ایوریج ویلاسٹی is not equal to instantaneous ویلاسٹی کیسے نہیں ہوتی دیکھ لیا بیٹا میں ایک اور ڈیٹا بنا دیتا ہوں یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں کہ نان یونی فارم سپیڈ کے اندر instantaneous سپیڈ برابر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے بیٹا یہ simply میں اس کو سپیڈ کو ڈیل کر رہے ہم distance ہے time ہے suppose کریں 10 ہے 1 ہے 30 ہے 2 ہے ٹھیک ہے 45 ہے 3 ہے ٹھیک ہے اور 80 ہے 4 ہے ٹھیک ہے اب مختلف انسٹنٹ کی ڈیٹا لے آپ ٹھیک ہے فرسٹ انسٹنٹ پہ سیکنڈ انسٹنٹ کی ڈیٹا تھرڈ کی ہے فورت کی انسٹنٹ کی ڈیٹا ہے ایوریج کلکولیٹ کریں ایوریج کیا ہوتی ہے ویلاسٹی ایوریج is equal to 80 upon 4 is equal to 20 میٹر پر سیکر اگر انسٹنٹینیوس دیکھ لیں وی ون وی ون is equal to 10 upon 1 وی ٹو کیا ہوگا 15 ہوگی وی 3 کیا ہوگی ٹھیک ہے 15 ہوگی یہ کیا ہو جائے گی 30 upon 2 15 ٹھیک ہے اور 45 1 یہ 15 نہیں ہوگی بیٹا یہ 15 سے کام ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی 45 upon 3 15 نہیں ہوگی بیٹا 15 ہے ہمارے پاس اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گی وی 4 is equal to 80 upon 4 is equal to 20 ویڈا ٹھیک ہے تو دیکھیں different instance پہ different ہوتی ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے ویڈا اس کے اندر اگر مختلف جگہوں پہ آپ اس کی دیکھتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ جو ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ instantaneous اور ایوریج جب different آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس باڈی کی speed جو ہوتی ہے وہ non uniform ہوتی ہے ٹھیک ہے ویڈا تو اس طرح سے آپ اس sense میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایوریج speed اور instantaneous speed اگر equal ہوتی ہے تو یہ parameter ہے یہ پرکھنے کی ایک point ہوتی ہے جسے آپ اس کو نکال سکتے ہیں کہ ایوریج جو sorry uniform کیا ہوتی ہے یا non uniform کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی ہمارے پاس بیٹا speed کی کچھ چیزیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی چیزیں تھی speed کے بارے میں جن کو ہم نے discuss کیا اب ہم چلتے ہیں velocity کی طرف کے velocity کس کو کہا جاتا ہے بیٹا ہمارے پاس بیٹا سپیڈ کی طرف سوری velocity کی طرف چلتے ہیں کہ velocity جو ہے کس کو کہا جاتا ہے موسیقی اس کے بعد ہم کرتے ہیں میٹھا ویلاؤسٹی کو ڈسکس دیکھیں میٹھا ویلاؤسٹی کس کو کہا جاتا ہے ویلاؤسٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح سے سپیڈ کا مقصد ہم نے جو ہے وہ سمجھا کہ سپیڈ کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی باڈی کے ڈسٹینس کو تائے کرنے گا رہے تھے اسے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی باڈی جو ڈسٹینس تائے کر رہی ہے وہ سلولی کر رہی ہے یا کوئی کلی کر رہی ہے اس کو سپیڈ کا آ جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی باڈی ڈسپلیسمنٹ جو تائے کرتی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ جو کوئی کلی تائے کرتی ہے یا سلولی تائے کرتی ہے تو اس کو آپ کہو گے ویلاؤسٹی کہ ریٹ آف چینج آف ڈسٹینس اس کارلڈ سپیڈ جبکہ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کس ریٹ سے تائے ہوتا ہے اور سپیڈ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ویلاؤسٹی سے جو سپیڈ سے ہمیں یہ جو ہے وہ ملتی ہے ڈیٹا کے جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ کس ریٹ سے تائے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ویلاؤسٹی اور جو ہے وہ سپیڈ کے درمیان فرق کیا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر جو ہے وہ اس کے ٹائپس بغیرہ بسکس کرتے ہیں اب اس کی ڈیفائن آپ کر سکتے ہیں کہ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ اس کالڈ ویلاؤسٹی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ جو اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا ویلاؤسٹی کہا جاتا ہے اب اس کے اندر بھی آپ بیٹا اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ویلاؤسٹی ایوریج ایوریج ویلاؤسٹی لکھیں گے اور یہ ویکٹر کوئنٹسٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ ہے اپ آن ٹائم آپ کو پتا ہے جب ویکٹر ڈیوائیڈڈ بائی سکیلر ہوتا ہے تو یہ ویکٹر کوئنٹسٹی ہوگی اور یہ ہمارے پاس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ویلاؤسٹی is a vector point t and is always directed and in a linear motion it is directed towards displacement r in direction of motion بیٹھا یہ ویلاؤسٹی کیوں جو ہے وہ ویکٹر ہوتی ہے ویلاؤسٹی اس لیے ویکٹر ہوتی ہے کیونکہ displacement ویکٹر ہے تو جو direction linear motion کے لیے ضروری نہیں یہ سرکل کے اندر property follow نہیں ہوتی یہ linear جو ہے وہ motion کے اندر property follow ہوتی ہے کہ linear motion کے اندر جو ویلاؤسٹی ہوتی ہے اس کا direction وہی ہوتا ہے جو displacement کا ہوتا ہے اور body کی motion کا direction وہی ہوتا ہے جو displacement کا ہوتا ہے یا velocity کا ہوتا ہے body کیا displacement جس direction میں ہو رہا ہے نا velocity بھی اسی میں سمجھی جائے گی اور direction اور motion بھی اسی میں سمجھا جائے گا جیان میں رکھے گا یہ point آگے کام آئے گی کہ velocity کا direction کونسا ہوگا وہی جو displacement کا ہوگا ہمیشہ ڈسپلیسمنٹ کا ہوگا اور موشن کا ڈیریکشن بھی کون سا مانا جائے گا جو ڈسپلیسمنٹ کا ہوگا تو آپ کہو گے کہ ویلاؤسٹی لینئر موشن کے اندر ہمیشہ ڈسپلیسمنٹ کی طرف ہوتی ہے یا ویلاؤسٹی کا ڈیریکشن جو ہوتا ہے وہ آلویز ڈیریکشن آب دا موشن کانسیڈر کیا جا سکتا کل کسی بچے نے ایک کوششن بھیجا کہ مگنیٹیوڈ آب ڈسپلیسمنٹ is called distance یا ایسی طرح سے کوششن تھا کہ جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کا مگنیٹیوڈ ڈسٹینس کہہ لاتا ہے بیٹے یہ سپیشل کنڈیشن ہے ہر جگہ پہ آپ نہیں کہہ سکتے کروڈ موشن کے اندر آپ نہیں کہہ سکتے لینئر موشن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مگنیٹیوڈ آب ڈسٹینس is displacement کیونکہ لینئر موشن کے اندر ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ ایکل ہوتے ہیں تو یہ جینرل کنڈیشن نہیں ہے یہ صرف ٹرانزلیٹری موشن کے بھی اسپیشل قسم لینئر ہم یہاں پہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ ٹرانزلیٹری کا بھی نہیں ہے ہم صرف لینئر موشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں لینئر موشن ان ون ڈیمنشن لینئر موشن ان ون ڈیمنشن کا مقصد ہوتا ہے ایسی موشن جس میں کوئی بھی باڈی جب موگ کرے تو اس کا صرف ایک پیرامیٹر چینج ہو جیسے کوئی بھی باڈی زمین کے اوپر اگر موگ کرے گی تو اس کا ہاریزنٹل ڈسپلیسمنٹ چینج ہوگا کوئی بھی باڈی فری فال میں ہوتی ہے تو اس کا ورٹیکل ڈسپلیسمنٹ چینج ہوتا ہے تو ایسی موشن جس کے اندر صرف ایک ڈسپلیسمنٹ پیرامیٹر چینج جو اس کو linear motion in one dimension کہا جاتا ہے تو یہ linear motion in one dimension ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آگے اس کو پھر explain کروں گا میں equations کے اندر free fall کے اندر لیکن یہ آپ اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ magnitude of displacement is called distance ہر جگہ پہ نہیں ہوگا بیٹا کیونکہ distance اور displacement کا magnitude ہر جگہ پہ equal بھی نہیں ہوتا اس کو زہن میں رکھئے گا تو بیٹا velocity کا مقصد کیا ہوا کہ displacement کو تیہ کرنے کا rate کہ کوئی بھی body جو displacement تیہ کرتی ہے وہ کس rate سے کرتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کہو گے کہ یہ جو ہے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ body displacement slowly تیہ کر رہی ہے یا body displacement quickly تیہ کر رہی ہے تو اس کو کہا جائے گا velocity اور velocity vector displacement کی وجہ سے اس لیے velocity کا direction وہی ہوگا جو displacement کا ہوگا اور displacement کا direction وہی ہوتا ہے جو direction of motion ہوتا ہے اس لیے آپ کہو گے کہ linear motion کے اندر velocity is always directed in the direction of displacement اور in the direction of motion ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ کہو گے اور average velocity کا مقصد ہوتا ہے total displacement ہے upon total time اس کا بھی unit meter per second ہوتا ہے اور اس کا dimension بھی lt par minus 1 ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ velocity اور اس کے اندر کس طرح سے آپ اس کو differentiate کرو گے suppose کریں ایک body ہے یہ ہمارے پاس e point ہے اور یہ ہمارے پاس b point ہے اگر کوئی بھی body یہاں سے move کر کے اس طرح سے point b تک پہنچتی ہے اور یہ distance طے کرتی ہے سو کلومیٹر اور یہ ہمارے پاس اس کا time ہے one hour ظاہر سی بات ہے اگر body نے ایک گھنٹے میں سو کلومیٹر طے کیا ہے تو دیکھیں اس کی position تبدیل ہو گئی ہے اب اس کی position کس طرف تبدیل ہو گئی ہے body کی body کی اگر ایک سیکسز پہ دیکھتے ہیں تو body کی position east کی طرف تے ہو گئی ہے body نے a سے b کی طرف move کیا ہے اور اس نے جو راستہ تے کیا ہے distance سو کلومیٹر ہے ایک گھنٹے کے اندر اس کے نتیجے میں body کی position change ہو گئی ہے اور body کی جو position change ہوئی ہے یہ change in position ہے ٹھیک ہے آپ کہو گے کہ position کتنی change ہو گئی ہے suppose کریں ظاہر سی بات ہے position کے اندر تبدیلی کم ہے تو suppose کریں ہم کہتے ہیں کہ یہ 60 کلومیٹر position کے اندر تبدیلی ہے 100 کلومیٹر distance کے نتیجے میں 60 کلومیٹر position کے اندر تبدیلی ہم کہیں گے یہ displacement ہے اب میں کل بھی آپ کو کہا تھا body displacement ہے نہیں کرتی body کیا تے کرتی ہے distance displacement اس کا نتیجہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں distance cause ہے displacement اس کا effect ہے جو ابھی آپ نے logic کے اندر بھی پڑھنا ہے تو distance جو ہوتا ہے وہ cause ہوتا ہے اور displacement اس کا effect ہوتا ہے کہ distance کے نتیجے میں displacement ملتا ہے جو تے ہوتا ہے وہ distance ہوتا ہے اب یہ distance تے ہوا نتیجے میں position میں تبدیلی آئے position کے اندر تبدیلی کیا کہتی ہے displacement ہے جو displacement کی definition ہی ہوتی change in the position in particular direction یہ ہوتا ہے یہ اس طرف اس کا displacement ہے longest اب اگر آپ speed کریں گے تو speed یہ ہو جائے گی اس کی اگر آپ speed کرو گے تو اس کی speed ہو جائے گی hundred kilometer upon one ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ hundred kilometer upon one hour تو speed ہو جائے گی اس کی speed اس کی ہو جائے گی hundred kilometer per hour ہو جائے گی ٹھیک ہے time دونوں کے لیے same ہوگا کیونکہ جس time میں distance تے ہوا ہے اسی میں displacement تے ہوا ہے تو اگر آپ یہاں پہ velocity کرو گے تو velocity ہو جائے گی یہاں پہ اسی کلٹو ایٹی کلومیٹر پر اور یہ ہو جائے گی ہمارے پاس کس direction میں along east ہے تو unit vector آپ دو گے آئے تو velocity یہاں پہ ہو جائے گی اسی کلٹو ایٹی کلومیٹر پر آور along east ہو جائے گی آئے آپ کو پتہ ہے east کو ظاہر کرتا ہے اس لیے میں نے vector sense کو ظاہر کرنے کے لیے east دے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوئی average velocity total time جو ہوتا ہے اس کو آپ کہو گے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ average velocity ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک type آج اس کا discuss دوسری اور اس کی equations اور اس کے graphs انشاءاللہ کل discuss کریں گے کوشش میں کروں گا کہ اس کے جو ہے آپ کو کچھ فارمولاز بھی بتاؤں کہ آپ direct problems کو کس طرح سے پہلے پہلا ہم دیکھتے ہیں uniform speed بیٹر uniform velocity کس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ uniform velocity کس کو کہا جائے گا uniform velocity کا وہی definition جو speed کی definition بیٹر کہ equal displacement equal displacement in equal intervals of time بیٹر ٹھیک ہے equal displacement in equal intervals of time اس طرح سے کوئی بھی body move کرتی ہے اس طرح سے کوئی بھی moving body اس کو آپ observe کرتے ہو اس طرح سے move کر رہی ہے body اور اس کو آپ observe کرتے ہو observation آپ اپنا لکھ رہے ہو یہاں پہ آپ نے اپنا observation لکھا اس طرح سے آپ نے observation اور اسی کے اوپر آپ کا graph بنے گا دھیان سے توجہ سے کیونکہ graph آپ نے بنانے ہے اور Punjab کے اندر graph کی reading بھی لکھی ہوئے تو graph سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی آپ کو read بھی کرنا پڑے گا graph ठीक ہے graph کی reading کیا ہوتی ہے یہ بھی لکھی ہوئے پنجاب کے تین ہے ون ہے ٹوئنٹی ہے ٹو ہے تھرٹی ہے ٹھری ہے ٹھورٹی ہے ٹھور ہے یہ data ہے کہ آپ نے دیکھا ایک سیکنڈ کے اندر دس میٹر دوسرے سیکنڈ کے اندر جب ٹائم ٹو سیکنڈ ہوا تو displacement 20 ہو گیا جب ٹائم ٹری ہوا displacement 30 ہو گیا جب ٹائم چار ہوا تو displacement 40 ہو گیا means ہر سیکنڈ کے اندر دس دس چینج آ رہی ہے تو یہ جو ہمارے پاس چینج نہیں ہے سوری ہر ایک کے اندر دس دس تیع ہو رہا ہے چینج نہیں ہے یہ پہلے کے اندر دس دوسرے کے اندر 20 means پہلے کے اندر کیا آپ اس طرح سے number line کے اوپر بھی آپ اس طرح سے euclidean line کے اوپر بھی آپ اس کو ظاہر کر سکتے کہ distance ہے distance 10 time 1 ہے اب دیکھیں distance 20 ہو گیا time 2 ہو گیا distance 30 ہو گیا time 3 ہو گیا distance 40 ہو گیا time 4 distance 50 ہو گیا time 5 ہو گیا اس طرح سے means ہر second کے اندر دیکھیں ہر second کے اندر distance equal distance جو ہے وہ ہر second کے اندر equal ہے اس میں بھی 10 ہے اس میں بھی 10 ہے اس میں بھی 10 ہے ہر ایک کے اندر 10 ہے تو اسی speed کو کھا جائے گا uniform speed اب جو اسی لیے جو ہے وہ پتہ ہے آپ کو کہ mostly distance time graph کہتے دیکھیں یہاں پہ displacement اور یہاں پہ time mention کریں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ یہاں پہ لکھو گے کہ آپ کے پاس چار second سپوز کریں ون second اور two second equal equal کے اوپر لکھنا two second ہے three ہے four ہے اور یہ آپ کے پاس five ہے چیئے یہ آپ نے equal equal کے اوپر mention کرنا equal distance equal space رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسی جتنا اگر آپ نے یہاں پہ پانچ سنٹی میٹر رکھا ہے تو یہاں پہ پانچ سنٹی میٹر رکھنے کے بعد دس جتنی length اس کی رکھنی ہے بھلے یہ one ہے یہ ten ہے کوئی ایسا نہیں کہ یہ one ہے تو یہ اتنی کرو اور دس ہے تو اتنی کر دو نہیں گراف کا رول ہے اگر one کے سامنے دس ہے تو جتنا space one کا ہوگا اتنا دس کا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا بیس یہ ہو جائے گا تیس یہ ہو جائے گا چالیس یہ ہو جائے گا پچاس میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نہیں تو میں سے جائیں گے پچاس کھاں سے آیا ٹھیک ہے یہ یونی فارم ہے آپ کتنی بھی بنا سکتے اب آپ اس کی لائن کیسے بناوگے گراف کا رول ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح کروگے اس کو آپ اس طرح سے کروگے میرس لائن کو اس لائن کو ہاریزنٹل بنا کے آپ انٹرسیکٹ کروگے اس کو اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے کروگے اور اس طرح سے کروگے بیٹا اس طرح سے آپ نے کی ہے اس طرح سے آپ کروگے اس کو سب پوائنٹس کو آپ اس میں ملا ہوگے اس طرح سے آپ لے جاؤگے سب پوائنٹس کو آپ اس میں ملا ہوگے یہ آپ نے سب پوائنٹس ملا لی distance اور time کی اب آپ کیا کروگے یہ لائن بنے گی آپ کے گراف کی یہ لائن بنے گی ان سب پوائنٹس کو اوریجن کو یہاں سے لے کر آپ یہاں تک اس کو آپ دیکھوگے کہ یہ جہاں جہاں پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے تو کیا بن گئی straight line جو ہے وہ بن جاتی ہے تو آپ کہ distance time graph جو ہوتا ہے اس کے اندر straight line بنتی ہے distance اور time جو ہوتا ہے اس کی straight line بنتی ہے اس slope جو کل discuss کریں گے سلوپ کیا ہوتا ہے area under curve کیا ہوتی کل discuss کریں گے بہت ساری چیزیں graph کے اندر ہوتی ہے جس میں نے آپ کو بنانا سکھا یا ہے کہ graph بنایا کیسے جاتا ہے تو graph ایسے بنتا ہے کل اس کے slope کون سی سپیڈ ویلاستی یونی فارم ہوگی نیگیٹیو کب ہوتی ہے پازیٹیو کیسے ہوتی انشاءاللہ کل سیکھیں گے ہم اس کے پانچ منٹ کے بعد